دوبائی کا نام سنتے ہی مائنڈ میں آتا ہے سکائیسکریپرز، لگجری ہوتلز، سوپر کارز، بڑے بڑے مالز، موڈرن لائف سٹائل سرکوں میں آپ کو دوبائی پولیس، لیمبرگینی، فراری میں گھومتی نظر آتی ہے تو کیا یہ سیٹی ایسے تھا شروع سے یا اس کو ڈریم سیٹی بنایا گیا ہے بات کریں نائنٹین سینچری کی تو یہاں پہ دور دور تک کوئی عبادی نہیں تھی ریگستان تھا، تپتی ہوئی ریج، چھدید گرمی پھر یہاں پہ آکے بستا ہے قبیلہ بنیاز انہوں نے ایریا ڈیوائٹ کیا اور رہنا شروع ہو گئے لیٹ نائنٹین سینچری میں یہاں پہ مدید لوگ آنا شروع ہوئے لیکن کوئی خاص بزنس تھا نہیں، زیادہ لوگ مرچنٹ تھے ایٹین تھرٹی تھری میں شیخ مقدوم بن سعید بنتے ہیں دوبائی کے رولر جن کو فاؤنڈر آف دوبائی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ابو دیبی سے دوبائی کو الگ سٹیٹ بنایا تھا ایٹین فیفٹی تھری میں اس ایریا کو بیٹسرز بھی یوز کیا کرتے تھے لندن سے بومبائی جانے کے لیے تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ ان کے شپس کو لوٹنا لیا جائے تو انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ ٹروز ایگریمنٹ سائن کیا تاکہ ان کے شپس کو پروٹیٹ کیا جائے بیٹسرز کو کوئی خاص لگاؤ تھا نہیں اس جگہ سے انہوں نے کہا یہ ریگستان ہے یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے انہوں ہی تھا نائنٹین فیفٹی ایٹ میں شیخ سعید کی دیتھ ہو جاتی ہے اور ان کے بیٹے شیخ راشد بن جاتے ہیں دوبائی کے نیو رولر جو ایک ریولوشنی سوچ کے مالک تھے جنہوں نے دوبائی کی قسمت بدل ڈالی نائنٹین فیفٹی نائن میں وہ یورپ جاتے ہیں اور یورپ کی انفرسٹرکچر سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور ایک ویجن بناتے ہیں کہ انہوں نے دوبائی کو ٹریڈنگ ٹرانسپورٹ اینڈ فینینس ہب بنانا ہے اب ایسے ریگستان میں کیا ہو سکتا تھا نہ کوئی اٹریکشن تھی نہ ہی کچھ تھا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کا ایک لازوریس سٹی بناوں شوٹے شوٹے شپس تو آیا کرتے تھے اس ٹائم دوبائی پورٹ پہ لیکن انہوں نے سوچا کیوں نہ میں ایک بڑا پورٹ بناوں تو انہوں نے دوبائی کریک پورٹ بنایا جہاں پہ انہوں نے جہازوں کے لیے گہرا سموندر بنایا اس کو ایکسپینڈ کیا تاکہ بڑے جہاز یہاں پہ آکے رکھ سکیں اس بزنس میں انہوں نے بہت زیادہ پیسہ انویس کر دیا لوگ ان کو کہتے تھے کہ یہ بے وکوف ہیں یہ کیا کر رہے ہیں لیکن ان کا یہ پروجیٹ کامیاب ہوا شپس آنا شروع ہو گئے شپس آنے کی وجہ سے یہاں پہ بزنس بھی آیا اس ٹائم انہوں نے سوچا کہ بزنس تو آ رہا ہے تو میں کیوں نہ اس کو مزید ایکسپینڈ کروں وہ لوگ جو جہاں پہ آ رہے ہیں شپس کے ثرو ان کے لیے ایک نیا بزنس آئے گا تاکہ ان کی اکانومی کو فائدہ ہو سو جتنا بھی پیسہ ان کو اس بزنس سے آنا شروع ہوا شیک نے دبائی کے انفرسٹرکچر پہ انویس کرنا شروع کر دیا نیو ائرپورٹ بنایا بیلڈنگز بنانا شروع کر دی 1966 میں یہاں پہلی بار آئل نکلتا ہے لوگ بہت خوش تھے لیکن شیک کچھ اور سوچ رہے تھے ان کو پتا تھا کہ آئل ریزروار اتنے زیادہ نہیں ہیں ہم فیوچر میں سروائف نہیں کر پائیں گے تو مجھے کوئی ایک ایسا آلٹرنیٹ بزنس چاہیے جس کی بیس پہ میں دبائی کو گرو کر سکوں اس لیے وہ ایک آلٹرنیٹ بزنس سوچ رہے تھے کہ دبائی کو میں کس طرح سے گرو کر سکوں تو سیم وہی ویجن ان کے مائنڈ میں تھا کہ انہوں نے دبائی کو ٹریڈنگ ٹرانسپورٹ اینڈ فیننس ہب بنانا ہے اس ٹائم انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بولی تھی جو آج بھی یاد کی جاتی ہے انہوں نے بولا میرے گرینڈ فادر اور فادر ان کی سواری کیا کرتے تھے میں مرسیڈیز چلاتا ہوں میرا بیٹا رینڈ روبر چلاتا ہے اس کا بیٹا رینڈ روبر چلائے گا لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کے آنے والے بچے اگین ان کی سواری کر سکتے ہیں تو یہ سوچ ان کی ایسی تھی کہ ان کو دبائی کو ٹوٹلی ٹرانسپورم کرنا تھا نائنٹین سیونٹی ون میں ساتوں سٹیٹس کینگڈمز نے ایک کنٹری بنا دی یو اے یو اے کے اندر سات سٹیٹس ہیں ابو دیبی دبائی شارجہ اجمان رسل خیمہ ام ملکوین انت فجیرہ تو ان سات سٹیٹس کینگڈمز نے کنٹری بنا دی دبائی کی جیو سٹیٹنجک لوکیشن بہت ہی زبدست تھی کیونکہ شپس نے آنا تھا یہاں پہ ان لوڈنگ لوڈنگ بھی ہونی تھی آئل ری فیولنگ بھی ہونی تھی اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہی شیخ نے پورٹ راشد بنائی تاکہ نیا بزنس آئے کیونکہ وہ لوگ جو یہاں پہ شپس کے ساتھ آتے تھے ان کے لیے ہوتلز ہوں ریسٹرنٹس ہوں اور سوپر مارکٹس ہوں یہ آئیڈیا ان کا کلک کر گیا آئل اینڈ پورٹ بزنس سے جو بھی پیسے آتے وہ انفرسٹرکچر پہ انویسٹ کرتے جاتے 1979 میں ایک اور پورٹ بنایا گیا جبل علی کے نام سے جبل علی کا پورٹ ابھی بھی یوئی کا سب سے بڑا پورٹ ہے بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی بزنس فلرش کر رہا تھا پورٹ کے بزنس سے بہت پیسہ آ رہا تھا لیکن شیخ نے یہاں پہ ایک اور سٹیپ دیا جو پوری دنیا کے لیے حیران تھا انہوں نے دبائی پورٹ کو ٹیکس فری ڈیکلیئر کر دیا اس کا مطلب کیا تھا کہ کومرشل فری ڈیکلیئر ہو گیا کوئی پورٹ ٹیکس نہیں ہوگا کوئی ڈیوٹی نہیں پڑی کی کوئی منفیکچنگ ٹیکس نہیں ہوگا آپ اپنا شپٹ لے کے آئیں سامان لے کے آئیں اور نو ٹیکس ایز اپلی کے بھل جس کی وجہ سے اور بزنس آیا 24% سے زیادہ بزنس یہاں سے آ رہا تھا یو ایکونومی کا دبائی کو مزی ڈیولپ کرنے کے لیے بلڈنگز اور انفرسٹریکچر کریئٹ کیا جائے اسی لیے نائنٹین ایٹی فائف میں شیخ راشد نے ایمرس ائر لائن بنانے کا سوچا جبکہ اس ٹائم ائر لائن ایویشن ڈرسٹری میں بہت کمپیٹیشن تھا لیکن انہوں نے اپنے ائر لائن کو کامیاب کر کے دکھایا اس ٹائم کراچی کا ائر پورٹ سب سے زیادہ بزنس ائر پورٹ کلاتا تھا کیوں کہ وہاں پہ بہت فلائٹس آتی تھی انہوں نے سوچا کیوں نہ میں یوی کے اندر رنویس بناوں راؤٹس بناوں یہاں پہ جہاز رکھیں ری فیولنگ کریں اور پھر آگے جائیں تو انہوں نے پاکستان ائر لائن سے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پی آئی اے سے جہاز خریدے راؤٹس خریدے اور بزنس شفٹ ہوتا گیا پاکستان سے دبائی کی طرف آج ایمرس ائر لائن دنیا کی ون او دا بیسٹ ائر لائنس میں شامل ہے ٹورسٹ آنا سٹارٹ ہو گیا اور شیخ راشد نے تمام نیشنلائٹیز کے لیے اوپن کر دیا ویزا لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے لیکن شیخ یہاں پہ نہیں رکے وہ مزید لوگوں کو یہاں پہ اٹریکٹ کرنا چاہتے تھے اور دبائی کو ایک ٹورسٹ ہب بنانا چاہتے تھے ٹورسٹ آنا سٹارٹ ہو گئے لیکن شیخ راشد یہ سوچ رہے تھے کہ میں دبائی کو ٹورسٹ ہب بناؤں تو وہ لے کیا ایک گلائمر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں لمبی لمبی بیلڈنگز بناؤں میں ایک ایسی چیز بناؤں یونیک چیز بناؤں کہ لوگ اور اٹریکٹ ہوں then انہوں نے 1999 میں بورج الارب کی بنیاد رکھی جو اس ٹائم کا سب سے ٹالس ہوتل تھا اب وہ ہوتل سمندر کے اوپر بنایا گیا تو پانی کا مسئلہ کیسے حل کیا جاتا شیخ راشد نے پلانٹس لگوائے سمندر کا پانی صاف کر کے اس کو ڈرنکنگ وارٹر بنایا پھر اس پروجیکٹ کو کنٹینیو کیا شیخ محمد نے جو شیخ راشد کے بیٹے تھے اور آج بھی وہ دبائی کے رولر انڈ کینگ ہیں ان کی سوچ بھی اپنے فادر کتنا ریولوشنی تھی انہوں نے آتے ساتھ ہی آرٹیفیشل آئیلینڈز بنائے سمندر کی اوپر جزیرے بنائے اور مزید پروجیکٹس کے اوپر کام سٹارٹ کرنا شروع کر دیا شیخ محمد نے دنیا کی سب سے ٹالس بیلڈنگ بنا دی دبائی کے اندر بلش خلیفہ بلش خلیفہ ایک ایسی اٹریکشن تھی کہ لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے شیخ محمد نے یہ چیز دیکھتے ہوئے ایک اور قدم اٹھایا انہوں نے دبائی کو ٹیکس فری کنٹری ڈیکلیئر کر دیا کہ آپ یہاں پہ آئیں آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے دبائی میں شیخ ہونے شروع ہو گئے بڑے بڑے بزنس من دبائی میں شیخ ہونے شروع ہو گئے کیونکہ جہاں پہ نہ انکم ٹیکس ہے نہ کوئی ٹیکس ہے تو وہ کنٹری ان کے لیے بیس کنٹری تھا اب دبائی کی پاپولیشن کی بات کریں تو ٹوٹل ملا کے دس ملین کے قریب ان کی پاپولیشن ہے جس میں سے صرف ٹوالف پرسنڈ لوکل ایماراتیز ہیں ایٹی ایٹ پرسنڈ آور سیز ہیں اب باقی کنٹریوڈ سے آکے یہاں پہ کام کر رہے ہیں سیٹیزن شپ یہاں پہ نہیں ملتی صرف لوکل ایماراتیز کو سیٹیزن شپ ملتی ہے لیکن اب یہاں پہ آکے کام کر سکتے ہیں جوب کر سکتے ہیں اپنی بیزنس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں لوکل ایماراتیز کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ فسلیٹیز ہیں کوئی ٹیکس نہیں ہے ان کو ہاؤز آلاؤنس ملتا ہے فورڈ آلاؤنس ملتا ہے پھر ان کی بچوں کے لیے جوب آلاؤنس ملتے ہیں تو دبائی کے لوگ بہت خوش ہیں اسی وجہ سے ابھی تک یہاں پہ کوئی بھی چینجز نہیں آئی اگر آپ دبائی میں آکے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں نمبر ایک آپ کو یہاں پہ ایمپوریمنٹ ویزا مل جاتا ہے کسی کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں نمبر ایک آپ یہاں پہ آکے کمپنی بنا سکتے ہیں کمپنی کی بیس پہ آپ کو ویزا ملتا ہے یہاں پہ اب رہیں آپ بینک اکاؤنٹس اوپن کریں ٹرانزیکشنز کریں لیگ اپنے میں رہیں دبائی آپ کو انویسٹر ویزا بھی دیتا ہے اور گولڈن ویزا بھی دیتا ہے اگر آپ دبائی کے اندر پرپرٹی خریدتے ہیں ون میلین دھرم سے اوپر تو آپ کو دس سال کا گولڈن ویزا دیا جاتا ہے یوئی کی لوکیشن کی یہ بات کریں تو یوئی دبائی کی ایسٹ پہ آتا ہے سعودیہ اومان اور ویسٹ پہ آتا ہے کتر این ایران یہ ایک بری اچھی لوکیشن میں ہے کیونکہ یہ کنیکٹ کرتا ہے افیقہ ایشیا اور یورپ کو دبائی کی روٹر ساتھ سٹیٹس ہیں جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے اور یہ سٹیٹس مل کے ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کون پرائیم میسٹر اور پریزیڈنٹ بنے گا ابو دہبی کا کنگ پریزیڈنٹ ہوگا اور دبائی کا کنگ پرائیم میسٹر ہوگا سیفٹی اور سیکیورٹی کی بات کریں تو 2024 میں ابو دہبی کو ورلڈ سیفرز کنٹری کا آوارڈ ملا ہے اور دبائی فورتھ ہمیں رینک کرتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دبائی کی سیکیورٹی اور سیفٹی کتنی سٹرونگ ہے آج دبائی کا ڈاؤن ٹاؤن بڑا پڑا ہے سکرائی سکرائپر سے جہاں پہ لگستان ہوا کرتا تھا آج انہوں نے یہاں پہ انچی انچی بیلڈنگز بنا لی ہیں دنیا کے انچے ہوتلز دنیا کی انچی لفٹ دنیا کی انچی امارات بنا کے انہوں نے دبائی کو ٹوٹلی چینج کر دیا ہے دبائی یہاں تک نہیں رکا دبائی اس ٹائم میں ایک ایسی سٹی بنا رہا ہے جو ائر کرنیشن سٹی ہوگی کریک سٹی کے نام سے وہاں پہ دنیا کی ٹالس بیلڈنگ بن رہا ہے جو بجھ خلیفہ سے بھی انچی ہوگی کریک ٹاؤر کے نام سے دبائی اتحاد ریل بنا رہا ہے جو پورے بیڈلیز کو کنیکٹ کرے گی اور دبائی کے اندر دنیا کا سب سے بھڑا ائرپورٹ بننے جا رہا ہے جو ابھی اپریشنل نہیں ہوا لیکن ہو جائے گا یہ دبائی